اللہم 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 آج سے ہی عمرے کی تیاری شروع کروں وائٹل پیو زندگی جیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز کا پروگرام ٹاک ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا محضبان روحان دانش ناظرین اس پروگرام میں ہم مختلف قومی اور عالمی مسائل اور ان کے حل پر گفتگو کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا کرونا وائرس کی وبا میں مبتلا ہے ناظرین پاکستان کی بات کریں تو اس وقت پاکستان میں پانچ ہزار اٹیس کے قریب لوگ تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں یہاں خوشائند بات یہ ہے کہ ایک ہزار چھبیس سے زائد افراد پورے پاکستان میں اس مرض سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے شفایاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک سو اٹھ ست افراد اپنے خالی کے حقیقے سے جاملے ہیں ناظرین اس ساری صورتحال میں ماہرین کے مطابق یہ وائرس کرونا وائرس جیسے ہم نے اپنے پچھلے کچھ پروگراموں میں بھی ارس کیا کہ یہ وائرس پہلے سے اس دنیا میں کئی دہائیوں سے موجود ہے لیکن موجودہ وائرس کو خطرناک اس لئے کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وائرس کی پانچویں قسم یا پانچویں نسل ہے اور اسی وجہ سے نوبل وائرس کا نام دیا گیا ہے نوبل کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے کیونکہ فیل وقت پوری دنیا کی جدید ٹیکنالوجی اور جدید ترقی آفتہ ممالک بھی اس کی کسی قسم کی ویکسین یا دواء دریافت نہیں کر سکے دنیا پر کے طبعی ماہرین اس مسئلے کا فوری ہے اس وبا سے بچاؤ کا حل فیل وقت ایک ہی قرار دے رہے ہیں اور وہ ہے سماجی رابطے فاصلوں کو ایک سوشل ڈسٹنس کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کے زیلی ادارے ڈیولی ایچو نے یعنی ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پوری دنیا کی حکومتوں کو جو ہدایات جاری کی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ان کے شہری علاقوں میں پورے ملک میں اور بالخصوص شہری علاقوں میں لاک ڈاؤن کو اختیار کرنے کا کہا گیا ہے تاکہ عوام کو اس وبا کے پھیلاؤ سے اور اس وبا کے پھیلاؤ کے خطرناک نتائج سے جس کی صورت میں بڑے پیمانے پر اموات ہو سکتی ہیں اس سے بچایا جا سکے پاکستان میں بھی ان ہدایات کی روشتی میں ظاہر ہے حکومتوں نے وفاقی حکومتوں نے اور تمام صوبائی حکومتوں بشمول گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر لاک ڈاؤن کو اختیار کیا ناظرین اس ساری صورتیال میں میں اور آپ تو جہاں اپنے گھروں میں محفوظ ہیں اپنے آپ کو ہم لوگوں نے لیکن اس ساری صورتیال میں ہم سے منسلک دو شعبہ جات ایسے ہیں دو شعبہ جات سے منسلک افراد ایسے ہیں جو اس ساری صورتیال میں فرنٹ لائن فورس کا کردار ادا کر رہے ہیں ظاہر ہے میری مراد پہلے نمبر پر تو ٹبی شعبے سے منسلک افراد ہیں ڈاکٹرز نرسیز اور دیگر تمام افراد جو اس شعبے سے منسلک ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو ہیں وہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بشمول فوج اور پولیس ظاہر ہے عام حالات میں بھی ایک بھاری ذمہ داری امن و امان کے حوالے سے اور عوام کی حفاظت کے حوالے سے آئید ہوتی ہے لیکن اس ساری صورتحال میں ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں بہت حد تک اضافہ ہو چکا ہے اگر ہم کرونا وائرس کے حوالے سے آزاد کشمیر کی بات کریں تو تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق اس وقت 35 کے قریب افراد جو ہے وہ ان کے کرونا ٹیسٹ مصبت آئے ہیں جبکہ ایک شخص جو ہے وہ اس مرض میں اقتلا ہونے کے بعد اللہ رب العزت کے فضل سے شفایاب ہو چکے ہیں ہماری دعا ہے پاکستان میں آزاد کشمیر میں پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اللہ رب العزت جتنے بھی لوگ اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں ان کو جلد از جل جو ہے وہ صحت و تندرستی عطا فرمائے اور باقی تمام افراد کو ہم سب کو جو ہے وہ انہا ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اس پر ظاہر ہے ایک زیمدار شہری کا کردار ہم سب کو ادا کرنا ہے ہم گفتگو کریں گے آج کے اس موضوع میں آج کے اس پرگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر سے ڈڈیال سے راجہ فیصل صدیق صاحب آپ ایسے چو ڈڈیال ہیں میں آپ کو آپ کو اپنے آج کے اس پرگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں فیصل صاحب آپ کے وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ پورے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں اس وقت جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کا حکم دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے تو آپ ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ لوگ ڈاؤن کے اس موجودہ صورتحال میں آپ کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے اور عوام کے حوالے سے بھی فرمائیے گا کہ عوامی تعاون جو ہے وہ آیا آپ کے مشاہدے میں دیکھنے میں آیا بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہماری یہ سٹیٹ ہے اس میں چونکہ جو ریجن مل پر ہے اس میں بہت سارے لوگ چاہے ہیں وہ بیرونے ملک سپیشلی انگلینڈ وہ ابرسیس ہیں ہمارے وہاں پہ وہ مہنم مزدوری کرتے ہیں اور اساسہ ہے وہ ہمارا اور حال یا لاک ڈاؤن کے دوران جب وہاں پہ چاہے وہ کرونا وارس کی باپ پھیلی تو بہت سارے لوگ وہ واپس اپنے گھروں میں آگئے تھے چونکہ یہ سیزن ہوتا ہے یہاں پہ چھٹکیوں کا لوگ یہاں پہ شادی اور جو دیگر ان کی فیملی ایکٹیوٹیز ہوتے تو وہ کرتے ہیں اب ہی جو ہمارا یہاں پہ عوام کے ساتھ جو کوڈینیشن رہا ہے وہ بہت اچھا رہا ہے اور الحمدللہ ہمیں کسی بھی جگہ کسی قسم کی کوئی ہارڈنیس جو ہے وہ اس کا فیس نہیں کرنا پڑا اور تقریباً آج اس لاغ ڈاؤن کو بیس ہزائد دن ہونے والے اور الحمدللہ تقریباً تین ہفتے سے زائد ہو جاتے ہیں تو تقریباً بہت اچھا یہ ہمارا یہاں پہ رہا ہے تجربہ اچھا راجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آزاد کشمیر میں یہ لوگ ڈاؤن جو ہے اس میں کوئی حکومت وہاں مقامی حکومت کی جانب سے آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے کوئی اوقات مقرر کیے گئے ہیں کہ صبح اتنے بجے سے اتنے بجے تک لوگ ڈاؤن ہے شام کو یا یہ چوبیس گھنٹے کے لیے لوگ ڈاؤن کی صورتحال اثر ایسا ہے کہ جو ہمارے انٹری پوائنٹس ہیں اس پہ تو کوئی تعمیل نہیں ہے وہاں تو تین تین شفٹیں چلتی ہیں آٹھ ہٹ ہارز کی اور پراپر وہاں پہ پولیس موجود ہوتی ہے ہمارے سینئر افسران خود اس کو وزٹ بھی کرتے ہیں سرپرائز وزٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو وہاں پہ موجود افسران اور جوان ان کی اوصلہ بھی کرتے ہیں آزاد کشمیر کے داخلی پوائنٹس جو ہیں آزاد کشمیر کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں سپیشلی دھانگلی منگلہ اولاد اور علی بیگویر وہاں پہ پراپر چیک ان بیننس ہے اور 24 آر وہاں پہ جوان موجود ہوتے ہیں جو اندرونی شہر ہے وہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ صبح آر سے لے کے رات 10 پچے تک جو ہے اس کو پراپر لاغ ڈاؤن کیا جائے ماں سوائے وہ افراد جو گھر سے اشکر ضروریہ یا میڈیکل کے مطلقہ کوئی کیسز ہوتے ہیں ان کے علامہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ان کو باہر نہ آنے دیں اور لوگ بھی کافی کارپرٹ کرے ہیں بلا ضرورت نکلنے سے روکا جائے جی تو لوگ بھی کافی کارپرٹ کرے ہیں بغیر ضرورت کے لوگ گھر سے نہیں نکلتے ہیں اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان بھر میں جو ہے وہ یہ لوگوں کو یہ سمجھ عطا فرمائے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے بعض علاقوں میں جو ہے وہ لوگ غیر ذمہ داری کا جو ہے وہ ثبوت دے رہے ہیں اور بلا ضرورت جو ہے وہ بعض ایسی خبریں آ رہی ہیں تصویر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر دیوز میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم جتنے بھی ایڈوانس کنٹریز ہیں ہم کو آپ دیکھ لیں اس میں امریکہ برطانیہ جرمنی بیلجیم فرانس سیٹلی جتنے بھی کنٹریز ہیں تو یہ جو بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کی کوئی میڈیسن نہیں ہے اس کا صرف ایک ہی حال ہے وہ ہے سوشل ڈسٹنس اگر آپ سوشل ڈسٹنس کریٹ کریں گے آپ حفاظت صفائی کے جو معاملات ہیں ان کو برقرار کریں گے تو آپ اور آپ کی فیملی آپ کی سوسائٹی محفوظ رہے گی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر وہی آل ہوگا جو آج امریکہ میں ہو رہے جو برطانیہ میں ہو رہے ہزاروں کی حساب سے لوگ آئے روز رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ کیسی سامنے آ رہے ہیں اچھا یہ فرمائیے گا آہ فیصل صاحب ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے کہ جیسے میں نے ارز کیا اور آپ کے گفتگو سے بھی یہ واضح ہے کہ ان تمام حالات میں جو ہے وہ ظاہر ہے آہ کانون نافذ کرنے والے اداروں پر آہ بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے ان کی ذمہ داریوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے تو کیا آہ حکومت نے جو ہے وہ آپ کے ادارے کے لیے آہ کچھ ایسا کوئی بنیادی ٹریننگ کا کوئی احتمام کوئی سیشن آہ آن لائن سیشن یا فیزیکل کوئی سیشن بھی آپ کے آہ جو ہے وہ آہ منصرک لوگ ہیں جو مطلب دیگر افراد ہیں سپاہی ہیں جو آہ ادارے سے منصرک لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ایسے سیشنز بھی ارینج کیے گئے آہ اس میں سب سے پہلے تو آہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا پولیس ورڈس اپ گروپ کریٹ کے گیا ہے جس میں آئی جی پی صاحب سے لے کے تو تمام جو ملازم ہیں وہ اس میں شامل ہیں سپیشلی کرونا وارس کے حوالے سے اور جتنے بھی میسیجز اور جتنی بھی انفرمیشن تازہ درین اپ ڈیٹ احقیاتی تدبیر اور کوئی رہنمائی جو ہے وہ سب کو برابر جو ہے وہ محلے ہو چکے ہیں وہ سب کو بیعکت وقت ہی وہ آہ جوانا وہ انفرمیشن مل جاتی ہے سیکنری آہ ایس 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 پی صاحب کی طرف سے جتنے بھی زرے میں انٹی پوائنٹس ہیں وہاں پہ آہ لوگوں کی اگائی کے لیے آہ جوانا ہم نے پینیفلیکس وہ آہ لگائے گئے ہیں تاکہ لوگوں میں اگائی ہو کہ کیا کیا احقیاتی تدبیر انہوں نے فیار کرنی ہے جسے وہ اس مبارکباد سے برسے دیں گے چلیں جی ماشاءاللہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ اور آپ کا ادارہ اور یہ یہ مظاہر جو ہے وہ پاکستان کے دیگر حلقوں میں بھی عام عوام کی جانب سے بلکہ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ ذیمہ داریوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ان اخلاقی سماجی یا معاشرتی ذیمہ داریوں سے بھی غافل نہیں ہیں اور جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ عوام کو جبرن یا بالقوت روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ جو ہے ان کے اندر یہ شعور بیلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مسئلے کا یہی واحد حل ہے اور یہ آپ اور آپ کے خاندان کی بچوں کی صحت کے لیے ضروری ہے تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں آپ کے ادارے کے لیے دعا گو ہیں اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جو آگاہی کے سستے پر بات کی ہے کچھ ایسی چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں مختلف خبروں کے اندر بعض جگہوں پر جو ہے وہ پولیس کے شعبے سے منسلک افراد یا موٹروے پولیس کے شعبے سے منسلک افراد جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ غریب علاقوں میں کچھی بستیوں میں آبادیوں میں جو ہے وہ راشن کی تقسیم کرتے بھی دیکھے گئے ہیں تو کیا آزاد کشمیر کی حد تک یا ڈڈیال کی حد تک بھی آپ نے آپ کے ادارے نے کوئی ایسا پروگرام ترتیب دے رکھا ہے ابھی ہم نے اپنے جو علاقہ ہے سپیشلی یہ جو زیلہ ہے اس میں ایس ایس پی صاحب کی طرف سے اور ڈی ای جی صاحب کی طرف سے فریصتیں ہم نے مرتب کر لی ہیں کہ وہ اشخاص جو مستحق ہیں سفید پورشن جو بھیق برا نہیں مانگ سکتے لیکن یہ بائزت لوگ ہیں اور ان کا خیال ہمیں بھی کا سوسائٹی مینور رکھنا چاہئے تو ان کی فریصتہ ہم نے مرتب کر کے بجوا آہ کل بھی آہ جو ہمارے ایس ایس پی صاحب تھے ان کی طرف سے آہ ہم جو ہمارے دھانے میں جتنے بھی ناکے ہیں یا دھانے کے جو ملازم ہیں ان کے لیے آہ تقریب پچانس ملازم تھا ایک ماہ کا راشن جو ہے وہ ہمیں کل آہ موصول ہوا ہے اس کے علاوہ جو ہی پاسدی کیٹس ہیں آہ دھانکلی ڈی پوائنٹس پہ دھانے کے لیے گلاوز ماسک سینٹائزرز یہ ساری صوریات حمدلہ میں موجود ہیں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ تھانے میں جتنے بھی سارین آئیں ان کے لیے آہ سینٹائزرزز وارہ وہ ہم نے نصب کیے ہوئے ہیں جتنے بھی چیک پوائنٹس ہیں ہمارے شہر کے اندر وہاں پہ بھی سینٹائزر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جب ہمیں کسی سے انٹرڈکشن یا کوئی بات پوچھنی پڑے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو احتیاط دربیر اختیار کی جائے بلکہ ان کو مہیا بکے جائے اچھا یہ فرمائیے گا آزاد تشمیر کیونکہ ایک سیاہتی مقام ہے اور پورے پاکستان سے اور دنیا بھر سے جو ہے وہ لوگوں کا فلو رہتا ہے اور خاص طور پر اس موسم کے اندر جیسے کہ آپ نے بھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ مقامی افراد بھی اس موسم میں جو ہے وہ عمومی طور پر بھی واپس آیا کرتے ہیں مختلف تقریبات اور شادیوں کے سلسلے میں یا چھوٹیوں پھر یہی موقع ہوتا ہے چھوٹیوں کے صورت میں دیگر افراد کے لیے بھی کہ وہ سیاہتی مقام ہونے کی وجہ سے اس طرف جو ہے وہ لوگوں کا رخ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان دنوں میں بھی کچھ ایسے مسائل دیکھنے میں آئے آپ کو ان انٹری پوائنٹس پر نہیں بلکل نہیں شادی ہو رہا کہ جو معاملات تھے وہ الحمدللہ یہاں پہ لوگوں نے اپنے طور پر ختم کر دی ہیں کوئی اس طرح کی کمپلین ہمیں روٹ نہیں ہوئی موصول نہیں ہوئی اور البتہ جو فودگی بغیرہ ہے اس میں ہم نے جو ایس او پی رکھی رہی ہے کہ کتنا آپ نے فاصلہ رکھنا ہے کیا کیا اس میں آپ نے احتیاطی تعدابیر اختیار کرنی ہے کتنے لوگ ہوں اور اس میں وہ لوگ پراپر ہمارے ساتھ پاپریٹ کر رہے ہیں کسی جگہ بھی ہمیں لوگ تعاون کر رہے ہیں اچھا راجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کیونکہ روز بروز جیسے میں نے آغاز میں بھی ارز کیا کہ اس کی تعداد میں پاکستان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے دن بدن جو ہے یہ ایک ناخوشگوار عمر ہے کہ فیل وقت جو ہے وہ دنیا بھر کے مقابلے میں تو بفضل تعالی ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کی تعداد کافی کنٹرول ہے لیکن بہرحال تعداد میں روز بروز اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور اس وجہ سے ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ممکن ہے لوگ ڈاؤن کی مدت میں اضافہ ہو جائے مزید تو ایسی صورت میں کہیں کچھ آپ کی جانب سے ایسا تو نہیں دیکھا گیا کہ جو تاجر برادری ہے یا جو چھوٹا دکاندار ہے ظاہر ہے ان کے لیے موشی مسائل ہیں جو تنخواہ دار طبقہ نہیں ہیں جن کا گزر بسر جو ہے وہ روزانہ کی آمدنی پر ہوا کرتا تھا تو وہ کاروبار بند ہونے کی وجہ سے اور تین سے چار ہفتے جو ہے چوتھے ہفتے میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو اگر کچھ ریزرز بھی تھے تو وہ بھی اپنے اختتام کی جالیب گامزن ہیں تو اس وجہ سے ایک پریشانی کا ماحول تو ہے ایک ٹینشن جو ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے تو کچھ کوئی ایسی آپ کے علم میں کوئی ایسی خبریں تو نہیں آئیں کہ آم عوام کی جانب سے یا تاجر برادری کی جانب سے کوئی اس لاوگ ڈاؤن کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہوں نہیں ابھی ایسی کوئی کمپلین ہی ہے بلکہ عوام مزید اس پہ کوپریٹ کر رہی ہے اور کسی بھی جگہ سے کوئی ایسی کمپلین ہمیں محصول نہیں ہوئی کہ جی کہ اس کو لاوگ ڈاؤن کو ختم کیا جب یا ہم ضرور دستی اس کو ختم کریں گے اور ایک اچھی بات وہ یہ ہے کہ ہاں پہ جتنی بھی تاجر کمیلٹی ہے وہ بڑا اچھی طرح ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں اس میں جو رکشہ یونین ہے یا وہ تاجر جو جو دھیاری دار طبقے سے تعلق رکھتے تھے مزرور تو وہ انہوں نے دوسرے کا خیال بھی رکھا ایمین کے کچھ ہمیں ایسی بھی اطلاعات ملی کہ انہوں نے جو پلازا مالکان تھے انہوں نے اپنے دکانات کے اقرائے بھی معاف کر دیے تاکہ لوگوں کو ریلیف نہیں سکیں یہ یقیناً یقیناً ایک خوشائند عمر ہے اور ہر طرف سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اس موقعوں پہ جو ہے اس وبا کے صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم کو یہ توفیق دی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوئے ہیں احساس اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا ہے اور پاکستان کے حوالے سے بفضل تعالیٰ ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا ہے اچھا یہ فرمائیے گا یہ آخری سوال ہے آپ سے میرا کہ آپ ہمارے اس چینل کے توسط سے اس پرگرام کے آج کے اس پرگرام کے توسط سے آپ کو جو ہے وہ ظاہر ہے انشاءاللہ پاکستان بھر سے پوری دنیا میں لوگوں نے سننا ہے تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پرگرام کے توسط سے پاکستان بھر کے لوگوں کو بالعموم اور خاص طور پر آزاد کشمیر کے لوگوں کو میرا پیغام ایک ہی ہے کہ سوشل ڈیسٹنس وہ کریٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں فروٹ استعمال کریں اور نماز ادا کریں یہ ہمیں اللہ نے اچھا موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اسے معافی مانگ سکتے ہیں اپنے بچوں کو ٹائم دیں زیادہ سے زیادہ اور معصر آئیے کہ آپ سنت رسول اور اللہ تعالیٰ کے حکمات کے حقیق کرنے کے اس مماری سے اور کوئی حال نہیں ہے تو اگر ہم ساتھ سترے رہیں گے اور جو سوشل ڈیسٹنس ہے اور ساتھ سترہ رہنا بھی اسلام کا بنیادی سبق ہے ہمارے دین میں تو نصف ایمان کہا گیا ہے ہاں تو ایمان کا جوانا یہ نصف ایمان ہے سبقی تو ایمان ہے تو ایمان ہے تو ایمان انشاءاللہ جی تینکیو سومج جی راجہ فیصل صدیق صاحب ایس ایچو ڈیڈیال سیکٹر آپ کی آپ کے وقت کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں آپ کے آپ کا بہت بہت شکریہ جی تینکیو سومج جی ناظرین جیسا کہ آپ سنا کہ راجہ فیصل صدیق ہمارے ساتھ موجود تھے ایس ایچو آپ ایس ایچو ہیں ڈیال آزاد کشمیر سے ان کا بھی آخری پیغام جو ہے وہ اس پرگرام میں آج کے اس پرگرام میں ان کا عوام کے لیے جو پیغام تھا وہ یہی ہے کہ سماجی فاصلوں کو ممکن بنایا جائے اسلام کے بنیادی حکم یعنی صفائی نصف ایمان کو اپنی زندگیوں میں پوری طرح سے رائچ کیا جائے اور یہی ایک طریقہ ہے یہی ایک طریقہ ہے جس سے میں آپ ہم سب خود کو اپنے گھر والوں کو اپنے آپ کو اپنے بچوں کو آہ اس وبا سے محفوظ رکھ سکتے ہیں آپ کا آہ بہت بہت شکریہ آہ خوش رہیے احتیاط کیجئے کہ یہی ایک واحد آلہ ہے thank you so much بیت اللہ کی زیارت اور بارگاہے رسالت میں حاضر ہونا ہر موسیقی